ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے زید صاحب آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ زید صاحب سب سے پہلا میرا سوال پردہ کیوں why it's needed کیا ضرورت ہے پردہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بات یہ سوال کا جواب ہم لوگ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تھوڑا ڈیٹیلڈ اور لینڈی انالیسز ہے اور ایک شورٹر میتھرڈ سے اگر ہم شورٹر میتھرڈ سے دیکھیں تو کچھ سمپل سوالوں سے اس کا جواب سمجھایا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو عورتیں بلیف کرتی ہیں کہ ان کے پاس رائٹ ہے جیسے کہ آپ نے انٹرڈکشن میں ابھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو یہ ایکسپوز کرنے کا رائٹ وہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں کیا ہے ان کی بیسس فریڈم ان کا کہنا ہے کہ آزاد ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے جیسے دیتا ہے آپ کو تو اس سے اوویس سوال ہے بلکل کلیر کٹ سوال ہے کہ جب ایسی گورمنٹ ہیں ایسی ارگنائزیشن ہیں ایسے انڈیویجولز ہیں ایسے تھنکرز ہیں جو بلیف کرتے ہیں کہ ویمن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں کیونکہ یہ ان کا فریڈم ہے اور یہ ان کا ماننا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویمن کے پاس آبویسلی یہ فریڈم بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب وہ بلیف کرتے ہیں کہ فریڈم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو آبویسلی ان کے پاس یہ فریڈم تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں اس میں کسی کو کیا پراملن ہوسکتا ہے کیوں گورمنٹس اس بات میں انتفیار کرتی ہیں کیوں یہ ارگنائزیشن کیوں کے اس بات میں کہنا ہے جبکہ آپ یہ فریڈم بلیف کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ ٹائپ کا فریڈم کیوں نہیں دیتے ہیں ایک ماننے والی بات ہے سیکنڈلی اگر وہ کہہ رہے کہ فریڈم ہے یہ جو لباس وہ نہیں پہن رہی ہیں وہ ان کا فریڈم ہے تو کچھ تو پہن رہی ہیں ابھی بھی یعنی کہ اب تک وہ ٹوٹلی فری نہیں ہوئی اگر وہ لوجک ہے کہ وہ فریڈم ہے تو ٹوٹلی فری نہیں ہوئی یعنی یہ بھی ایک میتھر ہے تو میک پیپل ریالائز کہ یہ فریڈم کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے مطلب تھوڑی سی فریڈم باقی ہے مطلب تھوڑی سی غلامی باقی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے مان لیجئے کہ جتنے لباس کسی نے پہنا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں پہنے ہیں آپ نے اتنا لباس کیوں پہنے ہیں آپ یہ بتائیے یہ تو اس لیے پہنا ہے کہ وہ ایک موڈسٹی ہے جی جیسے نورمیلی مانا جاتا ہے کہ یہ تو تو موڈسٹی ہے جی موڈسٹی ہے تو اگر یہ اتنا لباس جتنا لباس جتنا بھی پہنے رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی کہیں گے کہ اتنا ہونا چاہیے شلوار کمیز تک ہونا چاہیے کسی کا کہنا ہوگا کہ اس سے کم ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے یہ موڈسٹی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ موڈسٹی ہے تو یہ اور موڈسٹی ہے اگر وہ موڈسٹی ہے تو اس سے زیادہ موڈسٹی ہے تو اگر وہ اسے مارڈس سمجھ کر کے ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اسے زیادہ مارڈسٹی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں ایک اور سمپل سا طریقہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس فگرز جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ننز ہوتی ہیں یا مان لیجیے جیسے کرشنز اپنی مدہ میری کو جس طرح سے پورٹریے کرتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں کیا کوئی ایکسپوز قسم کے لباس میں ہوتی ہیں وہ یا یہ ننز کو کچھ ایکسپوز سمجھایاتا ہے تو ننز اگر گارڈ کے قریب آنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو کور کریں یہ ان کے لیے ایک زیادہ پیورٹی کا ذریعہ ہے اور گارڈ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے تو ایک مسلم ومن کے پاس کیوں فریڈم نہیں ہے کہ وہ ہجاب پہن کر کے اپنے رب کے قریب آئیں کیوں نہیں اسی طرح ایک اور صحیح سمپل سا طریقہ جس کے ذریعہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے رکھ دیا ہے ایسے ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے لیکن ہمارے ٹریشر کو ہمارے پریشیس پوزیشنز کو ہمارے بیلنس کو کوئی لوکر میں رکھے گا کوئی تجوری میں رکھے گا ہاں کوئی چیز پریشیس نہیں ہے اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دے گا تو جو چیز پریشیس ہوتی اس کو پروٹیک کیا جاتا ہے بہت یہ لیونگ ٹھنگ اور نون لیونگ ٹھنگ کا ڈیفرنس بھی ہے کہ ایک لیونگ ٹھنگ کو آپ ایسے لوکر میں نہیں رکھ سکتے ہیں جی تو لوکر میں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کو پروٹیک کرنا کیونکہ ہم انہیں بہت کیمتی اور پریشیس سمجھتے ہیں ایک سمپل سی مثال ہے اب دیکھیں یہ موبائل اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں اس کی سکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ اس سکرین پر سکرچ نہ آ جائے اس کے اوپر اور کورز میں ڈالا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ پروٹیکٹ پروٹیکٹڈ ہو تو یہ موبائل کو پروٹیکٹ کریں گے لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا کور آئے گا تو اس سے زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری وائبز ہماری بچیاں یہ موبائل کو آپ پروٹیکٹ کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر رونگ چیزیں نہ آ جائے مان لیجیے لولی پاپ ہے لولی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو شاید کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے اس پر لیکن ایک امپورٹن چیز جو اس سے بہت امپورٹن ہے وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپروٹیکٹڈ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہماری لیے وہ پریشز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اوچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے